بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آپ کیسے ہیں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے سٹریٹ فوڈ کے بارے سٹریٹ فوڈ کے بہت سارے نقصانات ہیں پاکستان میں جو سٹریٹ فوڈ یوز کیا جاتا ہے اس میں بریانی ہے چکن کڑائی ہے گول گپے ہیں سموسے ہیں پکوڑے ہیں پوریاں ہیں کلچے ہیں مٹھائی ہیں نان ہیں چنے ہیں یہ چیزیں پاکستان میں یوز کی جاتی ہیں اس کے علاوے انڈیا میں نان ہیں چنے ہیں کلچے ہیں بٹورے ہیں گول گپے ہیں یہ چیزیں انڈیا میں زیادہ تر یوز کی جاتی ہیں اس میں سویٹس بھی شامل ہیں انڈیا میں جو سٹریٹ فوڈ ہوتا ہے وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں جو سٹریٹ فوڈ ہوتا ہے وہ نون ویج ہوتا ہے لیٹس کام ٹو دی ٹوپک سٹریٹ فوڈ کے بہت سارے نقصانات ہیں اس کے اندر بہت چیپ قسم کے آئل یوز کیے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پکنے کے بعد ٹرینس فیٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو کے بعد میں آپ کو کینسر کاز کرتے ہیں اور بہت سارے مختلف ڈیزیزز کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کلیسٹرول لیول بڑھا دیتے ہیں جو بزار میں رائس یوز کیے جاتے ہیں وہ وائٹ رائس یوز ہوتے ہیں راؤن رائس نہیں یوز کیے جاتے اور اس کے علاوہ جو روٹی یا نان استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی وائٹ فلار کا ہوتا ہے جو آپ کی انسولین کو سپائک کرتا ہے اور آپ کے گلوکوز لیول کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے اور ہائی کرتا ہے جس سے ہائی چانسز ہیں شگر ہونے کی تیسرے نمبر پہ جو اگر آپ افورڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ ہیلڈی کھانا کھائیں جتنا ہیلڈی ہو سکے کھانا کھائیں لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ سٹریٹ فوڈ سٹریٹ فوڈ چونکہ چیپ ہوتا ہے سستہ ہوتا ہے لوگ گریفر کرتے ہیں سٹریٹ فوڈ کو لے لیٹر آن یہ بہت ساری ہیلٹ پرابلمز کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے کینسر بلڈ پریشر اور شگر کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگ اسی چیز کو فیس کر رہے ہیں کیونکہ لوگ صبح دوپیر شام ٹرانس فیٹ اور اس کے علاوہ وائٹ فلار یوز کرتے ہیں اور یہاں پر لوگ بلڈ پریشر شگر اور کینسر جیسی بیماریوں سے سفر کر رہے ہیں اس کا سلیوشن یہ ہے کہ آپ ہیلتی چیزیں پرچیز کریں فروٹ کھائیں لیمٹڈ کونٹی میں اس کے علاوہ ایسے نہ ہو کہ آپ بارہ بارہ کے لیے اکٹھے ہی کھا جائیں اس کے علاوہ آپ راہ ویجیٹیبلز گرین ویجیٹیبلز کو ایڈ کریں اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں سٹریل فوڈ بہت کم سے کم یوز کریں شادی فنکشن اس کے علاوہ پارٹی اور دوستوں کے ساتھ جب آپ کبھی کبھار باہر نکلتے ہیں تو اس میں سٹریل فوڈ کا استعمال لیمٹ میں کریں وہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ یوز کریں آپ ایک مرتبہ تو اسے کھا لیتے ہیں برین کے مزے کے لیے زبان کے مزے کے لیے لیکن آپ کی ساری باڑی اس سے سفر کرتی ہے لہذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہیلتی کھائیں ٹائم آج کے دور میں سائنس اور ٹکنالوجی کا اور بہت فاس ٹائم ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کھانے کے لیے کہ لوگ اپنے لیے کھانا تیار کر سکیں اور کھا سکیں میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہیلتی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا اگر آپ ہیلتی نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے وہ آپ کا گول ہے اگر آپ ہیلتی رہیں گے آپ کی صحت ہیلتی رہے گی آپ کسی بیماری سے سفر نہیں کریں گے آپ ڈاکٹر سے دور رہیں گے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر میڈیکل بہت زیادہ مہنگا ہے اور بہت ہی زیادہ ایکسپینسیب ہے جسے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بیماریوں پر لگا کر فارغ ہو جاتے ہیں اس کا سب سے بیس سلیوشن یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آپ کچھ ٹائم نکالیں اور ہیلتی کھانے کی کوشش کریں اگر آپ 50 سے 60% بھی اپنے ہیلتی ڈائیٹ پہ آتے ہیں اور 20 سے 30% اگر آپ چیپ فوڈ بھی کھاتے ہیں یا ان ہیلتی فوڈ بھی کھاتے ہیں اس کا آپ کو نقصان تو ہوگا لیکن آپ اگر ایس تا ایس تا کٹ کرتے جاتے ہیں اور ہیلتی فوڈ ایس تا ایس تا لائف سٹائل میں ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں محسوس بھی نہیں ہوں گی اور آپ بہ آسانی اسے استعمال بھی کر سکے ہیں گائز یہ آپ کو انفرمیشن کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا